اسلام علیکم آسٹیو آرثرائٹس کے بارے میں چند بیسک سی چیزیں میں بتاؤں گا جس کے بارے میں کافی لوگ نہیں جانتے آسٹیو آرثرائٹس پرٹیکللی ہم گھٹنوں کے بارے میں بات کریں گے آسٹیو آرثرائٹس آف نی دوسرا اس کو ہم کہتے ہیں دی جنریشن ان نی یا اس کو سمپلی ہم کہتے ہیں ویر این تیر ان دن نی یہ گھٹنوں کا مسئلہ جو ہے یہ بہت میلز اور فی میلز دونوں میں ہی ہو سکتا ہے عموماً ویمن میں چالی سال کے بعد یہ جو ہے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ گھٹنوں میں جو پین ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے مردوں میں اس کی تناسو پچاس اور ساٹھ سال کی عمر میں عموماً اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ آسٹیو آرثرائٹس جو کنڈیشن ہے نی کی یہ اس میں کوئی سوزش نہیں ہوتی جیسے دوسری بیماریاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انفلمیٹری جوائنٹ ڈیزیزز لائک رومیٹوائیڈ آرثرائٹس اس میں جو نی میں ڈیمیج یا دوسرے جوائنٹس میں ڈیمیج ہوتا ہے وہ دوسرے طریقے سے ہوتا ہے اچھا لوگوں کا پرابلم کیونکہ ٹریٹپنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کافی لوگ گھٹنے میں درد کی شکایت کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ان کو مختلف طرح کی دوائیاں دیتے ہیں عموماً فیزیشن کے پاس جاتے ہیں آرثرپیڈک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور فائنلی اگر رومیٹولوجسٹ آویلبل ہو تو اس کے پاس بھی جاتے ہیں میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسٹیو آرثرائٹس نی کیونکہ ہم نی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے صرف ایک ہی حل ہے کہ جب گھٹنے اتنے خراب ہو جائیں تو گھٹنے نہیں لگائے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو جب وہ ڈاکٹرز سے سیکھ کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو دوائیاں دیتے ہیں یا ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اوپی ڈی کا نمبر زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو پرابر کاؤنسلنگ نہیں دی جاتی اگین میں کہوں کہ جو آسٹیو آرثرائٹس ہے جو نی کی اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے اس کے سٹیجز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائنر آسٹیو آرثرائٹس مطلب جو انیشل سٹیج پہ ہو پھر ہم کہتے ہیں موڈریٹ آسٹیو آرثرائٹس جو بیچ والی کنڈیشن ہے اور نمبر تھری ہم کہتے ہیں سیویر آسٹیو آرثرائٹس اب کیونکہ نی یہ کمپلیکس اسٹرکچر ہے اس میں تین جوائنٹس ہیں نی کا جوائنٹ ہے اور نی کے ساتھ پھر پٹیلا جو پہلے اوپر دھکن ہوتا ہے اس کا جوائنٹ ہے اور وہ دونوں جوائنٹ نیچے والے جوائنٹ ٹیبیا کی بون کے ساتھ اور اوپر کے جوائنٹ جو فیمر بون تو یہ ایک کمپلیکس نی اسٹرکچر ہے تو آسٹیو آرثرائٹس ایک کمپلیکس جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے اس میں ایک تو جوائنٹ کی اسپیس جو ہے اوپر سے اور نیچے کی جوائنٹ جو اسپیس ہے وہ لوس ہوتی کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ گھٹنے کو پراپر موو نہیں کر پاتے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی جو ہے نا کافی چیزیں ہوتی ہیں اندر کے سٹرکچرز میں ڈے میں جاتا ہے اور فائنلی ایک سٹیج آتی ہے جب ہم کہتے ہیں بون ٹو بون میسیو بیچ والا اسپیس ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو دوائیاں جو اس میں جو میں یوز کرتا ہوں یا جو ہم رومیٹولوجس یوز کرتے ہیں پراپر گائیڈنس کرتے ہیں کہ جو دوائی بلکل سمپل دوائی ہے اور جس کا نقصان نہیں ہوگا دو بینہ ڈول دن میں تین مرتبہ لیں یا جب ضرورت ہو تو لیں یا دن میں تین مرتبہ لیں کوڈین ڈیبلیڈ یہاں عموماً یوکی اور آئیلنڈ میں اویلنڈ میں اویلبل ہوتی ہے لو ڈوز بھی ہے اور پریسکرپشن بیسٹ بھی ہے لو ڈوز اوور تکاؤنٹر اویلبل ہوتی ہے اس میں ساتھ یا آٹھ ایم جی فائیو ہنڈڈ پراسٹا مول کے ساتھ یا فیفٹین ایم جی کوڈین ویتھ فائیو ہنڈڈ پراسٹا مول کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں دن میں اگین سینگ تھری ٹائمز جو پریسکرپشن بیسٹ کوڈین ہے وہ تھرٹی ایم جی تھری تو فور ٹائمز لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے ڈیپنڈنس ہو سکتی ہے تیسرا آپشن جو درد کے لیے وہ ہے انٹی انفلمیٹری میڈکیشن انٹی انفلمیٹری ایک گروپ ہے اس میں بہت سی دوائیاں ہیں آج کل اویلیبل ہیں پرانی بھی ہیں نئی بھی ہیں پرانی اگر یہ کہیں کہ ڈائیکلوفینک ہے آئیبو پروفن ہے اور نئے مالیکیوز جو بالکل نئے تو نہیں ہے جس میں نیپروکسن ہے اٹوری کوکسپ ہے ملوکسی کیم ہے سیلو کوکسپ ہے اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں کسی پر کوسٹن تو نہیں کر رہا لیکن جب آپ پاکستان میں کنسٹ کرتے ہیں تو ایک مہینے آپ کو آئی بو پروفن دی جاتی ہے جو بھی لوکل برینڈ ہو جب دوسرے مہینے آپ جائیں گے تو آپ کو نئے پروکسن کا برینڈ دیا جائے گا جب آپ تیسرے مہینے جائیں گے تو آپ کو پھر اٹوری کوکسپ کا برینڈ دیا جائے گا جیسے میں نے کہا کہ میری جو فرس لائن جو ٹیبلیٹ ہم سجیس کرتے ہیں وہ ہم پیرا سٹامول ویت کوڈین سجیس کرتے ہیں اور آئی بو پروفن ڈیلی سجیس نہیں کرتے موسٹی کیونکہ یہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کو ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے تو اگر میں ڈیلی دوں دو مہینے تین مہینے چھ مہینے ضروری نہیں ہے سب کو پرابلم ہو لیکن اس میں شاید ایک یا دو ہی لوگ ہوں جن کا کڈنی خراب ہو جائے جن کو رینل فیلیور ہو جائے یا اور بھی مسئلے ہو جائیں گردوں کی ان کا بلڈ پریشر پہلے کنٹرول تھا لیکن اب ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو یہاں تو ٹھیک ہے پھر بھی پریسکرپشن ہے کہ میں چھ ہفتے کے لیے دوں گا اس کے بعد وہ لے نہیں سکتے ہاں یہاں پہ بھی آئی بو پروفن اویلیبل ہے لوڈوز اوور دا کاؤنٹر لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو پریسکرپشن بیسٹ ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گی لیکن پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور اگر وہ پیشنٹ آپ کے پاس نہیں بھی آئیں گے اور ان کا فائدہ اچھا ہو جائے گا دیفینٹلی انٹی انفلمیٹری اچھا ورگ کرتی ہیں تو پھر وہ خود ہی جو ہیں میڈیکل سٹور سے لیتے رہیں گے پہلے یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کا اثر اچھا ہوتا ہے پھر آہستہ ایسا ختم ہو جائے گا تب ہی آپ چینج کرتے جائیں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ یا ایک ہفتے دیتے ہیں یا دو ہفتے اس کے بعد بند کر دیتے ہیں جب ہم میں سجیسٹس طرح سے کرتا ہوں کہ جب آپ ٹاؤن میں جائیں بزار میں جائیں اور ضرورت ہو تو ہفتے میں ایک یا دو دن آپ انٹی انفلمیٹری لے سکتے ہیں حسب ضرورت لیکن کیونکہ یہ دوائیاں ڈیزیز کو ختم تو نہیں کرتی صرف یہ ہے کہ سمٹومیٹک آپ کو بینیفیٹ دے سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انٹی انفلمیٹری میڈیکیشن سے دیفینیٹلی کیڈنی کے مسئلے ہرڈ کے مسئلے اور آپ کا بلڈ پریشر انکنٹرول رہ سکتا ہے جب انیشل سٹیج ہوتی ہے اور اب آپ کا ایک ہی چیز ہے جو اس میں دیفینیٹ آپ کو جو ہے نہ ہیلپ کر سکتی ہے وہ آپ کا وزن اگر آپ کا بیمہ زیادہ ہے اس میں ایک اور اس کا پروسیجر ہے جس کی وجہ سے آپ کے کھٹنوں میں درد کی کمی ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم کارٹیسون انجیکشن یہ سال میں میکسیمم تین دفعہ دیا جا سکتا ہے ایوری فورت منت کے بعد تو یہ آپ کو یا تو اس کا اثر ایک ہفتے تک ہوگا یا تو چھ مہینے تک اگین یہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہوتا یہ ہم تب ایڈوائز کرتے ہیں جب کسی کو نی کی ریپلیسمنٹ کے لیے ویٹنگ لسٹ پہ ہو تو اگین میں کہوں کوئی ایسی ٹیبلیٹ نہیں ہے جو آسٹیو آرثرائٹس کو کم کریں صرف اور صرف آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا اور پھر ایکسرسائز کرنی ہوگی جو تھائے جو ہیں تھائے مسلز ان کو آپ کو سٹرونگ کرنا ہوگا تو وہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے نی کے لیے تو کہنے کی بات اگین سمپلی ہے کہ دبائیوں سے کبھی بھی نی آسٹیو آرثرائٹس ٹھیک نہیں ہو سکتا تینکیو اللہ حافظ موسیقی